نتیا گلی نتیا گلی پاکستان کی صوبہ حبر پہتن ہوا کا ایک پہاڑی قصبہ اور پرپیزہ سیاہی مقام ہے جو ظلہ اپتاباد میں مری کو اپتاباد سے ملانے والی سڑک پر 8200 پڑکی بلندی پر واقعہ ہے اسلامباد سے اس کا پاصلہ 80 کلومیٹر ہے یہاں گرمیوں میں موسم نہایت خوشگوار ہوتا ہے جولائی اور اگست کے مہینوں میں یہاں تقریباً روزانہ بارش ہوتی ہے سردیوں میں شدید سردی اور دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں شدید برباری ہوتی ہے یہاں گورنر ہوس یاہو کے لیے قیامگاہ اور آرامگاہ واقعہ ہے قصبہ میں کچھ دکانیں اور توڑی بہت آبادی بھی ہے گرمیوں میں یہاں سیاہو کا رش ہوتا ہے اور قیامگاہ اور آرامگاہ کی کرائے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کوہاں مکشوری اور کوہاں میرے انجانی قریب ہی واقعہ ہے شوگران کہ واقعی سے دس کلومیٹر کے پاصلے پر مشتمل بلندی کے دل دہلانے والی گھٹائیوں اور کائیوں سے برپور پر پیچ پہاڑی راستوں پر سپر پہ کر کے ہم نے بطن کشادہ وسیع میدانوں کی شکل کے مقام دو ہزار چار سو میٹر بلند یعنی ست ہزار ستو پچاس پھٹ کے برابر شوگران پہن جاتے ہیں شوگران تک یہ سپر شارٹ کٹ کے ذریعے بیت میں کیا جا سکتا ہے لیکن غیر ضروری تکاوت سے بچنے کے لئے اور اپنی توانائی کو مجتمع رکھنے کے لئے بہتر ہے کہ یہ سپر دستیاب ٹرانسپورٹ جیپ یا وین کے ذریعے تویہ ہی کیا جائے شوگران آنے کے لئے زیادہ مستعمل راست بزریا جیپ براستہ گنول مانا منڈوس بدگران جس کا پاصلہ چی کلومیٹر بندہ ہے اور براستہ سانگرن اور لوگی ہے شوگران آنے کے لئے جیپ پوسٹر کا ذریعہ ہمارت بھی بہت آسانی دستیاب ہے کیلاش ویلی کیلاش ویلی چتران میں واقعہ ہے کیلاش ویلی کی مشہور ہونے کی وجہ یہاں کا قدرتی حسن ہے لیکن اسی بھی بڑی وجہ یہاں پر رہنے والی ڈوگو کا کلچر اور رہن ذہن ہے کیلاش ویلی کی لوگ صدیوں سے یہاں آباد ہے ان کا اپنا مذہب ہے اپنا زبانہ اور اپنا ایک منپرد کلچر ہے یہاں کے لوگ ہر سال مختلف پسٹول مناتے ہیں جس کو دیکھنے کیلئے بہت سے سیاہ دیکھنے کیلئے آتے ہیں اپنے دلچسپ اور قدیم روایات اور اپنے تحضیب کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بر کے سیاہ و خی توجہ کا مرکز بنتا ہے وادی کیلاش کے لوگ انہیں پسٹول میں رنگ برنگ ملکوسات اور خوشنما چہروں میں نظر آتے ہیں مالم جببہ ویلی پاکستان کے شمالی علاقوں کا اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے کوئی جواب نہیں یہ اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے دنیا بر میں مشہور ہے لیکن حالیہ برسوں کے دوران جس جگہ نے دنیا بر کے سیاہوں کو اپنی طرح برائب کیا ہے وہ سیاہی مقام مالم جببہ ہے سردیوں کے دوران مالم جببہ برپ کی سپیت چادر اڑ لیتا ہے یہ جگہ اب پاکستان میں سب سے بڑی سردیوں کی تفریخ کا درجہ حاصل کرتی جاری ہے یہ سوات کی وادی میں واقعہ ہے اور ستہ سمندر سے آٹھ ہزار ساتھ سو پوٹ کی بلندی پر واقعہ ہے یہ دنیا کی بلند ترین مقامات میں سے ایک ہے پاکستان میں یہ واحد سیاہی اور تفریخی مقام ہے جہاں پر آٹھ سو میٹر کی بلند برپ کی چوٹیوں سے پسلا جا سکتا ہے وادی سوات کے دوسری سیاہ مقامات پر ناقص انتظامات اور انتظام سیاہ آتے ہیں تیمہ مالم جببہ وز گزرنے کے ساتھ سیاہوں کی توجہ کا مرکز بانتا جارہا ہے پوری دنیا سے خدر کی مناصر اس کے دیکھنے کی شکرین کی اپراد کی کچھ گھوٹی ہے کہ وہ مالم جببہ کی سیر کیلئے ضرور جائے کمرات ویلی کمرات ویلی نہ صرف حیب وفتن ہوا کا حکتورت ویلی ہے بل یہ پوری دنیا کی حکتورت ویلیوں میں سے ایک ہے کمرات ویلی اپردیر کے ڈسٹرک میں واقعہ ہے اس جگہ پر آ کر آپ کو ایسا گمان ہوگا جیسے آپ کسی الگ دنیا میں آگئے ہیں کچھ سال پہلے اس ویلی سے زیادت اور لوگ واقع نہیں تھے اور یہاں بہت کم سیاہ جاتے تھے لیکن کچھ سال پہلے امران حان نے اس جگہ کا دورہ کیا اور یہاں کے حسن سے متاثر ہو کر اس ویلی کو پروموٹ کرنے اور سیاہوں کو سہولیات دینے کا اعلان کیا اس کے بعد کمرات ویلی میں سیاہوں کے تعداد میں ہر سال تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے کمرات ویلی میں آپ کو سبز میدان اور برپوش پہار دیکھنے کو ملے گی اس جگہ کی یہی حکتورتی سیاہوں کے دل کو آپ نے طرف کینچ لیتے ہیں موسیقی